لکھنو میں آتنکی سازش کے خلاصے کو گمبیرتہ سے لینا ہوگا کیونکہ القاعدہ کا ٹیرر موڈیول ایک سال میں تین بار پکڑا جا چکا ہے پہلے کیرل اور بنگال میں اسی طرح کا موڈیول پکڑا گیا تھا یعنی القاعدہ جیسے آتنکی سنگٹنوں کے سلیپر سیل جگہ جگہ موجود ہیں جو پاکستان میں بیٹھے اپنے آقاؤں کے اشارے پر آتنکی حملوں کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں لیکن اس بڑے خطرے کو دیکھ کر اسے سمجھ کر بھی راشترے سرکشہ سے جڑا ماملہ ہونے کے باوجود بھی ایسے ماملوں پر جب راجنیتی ہوتی ہے تو وہ سب سے افسوس کی بات ہے لکھنو کے ماملے پر بھی یہی ہو رہا ہے یہ بات اکھلے شیادب کو الٹی پڑ گئی بی جے پی کو موقع ملا اور سیدھا کہہ دیا کہ انہیں سرکشہ ایجنسیوں پر بھروسہ نہیں اس لیے ایسی بات کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سرکشہ ایجنسیوں پر نہیں آتنکیوں پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی جب سرکار تھی اتر پردیش میں تو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے ان لوگوں پر سے مقدمہ اٹھائیں گے جن کو آتنکی مقدموں میں ڈال دیا گیا ہے جیل میں ان سے سامن ہوتی رکھتے تھے تو یہ سرکشہ ایجنسیوں پر کہاں بھروسہ کریں گے اکھلے شیادو جی اکھلیش کی بات پر بیجے پی ویکسین کو لے کر بھی آ گئی اور یہ کہہ دیا کہ انہیں ہر بات پر شک ہوتا ہے پہلے ویکسین پر شک کیا اب آتنکیوں کے خلاف ایکشن پر بی جے پی کے سوشل میڈیا پرباری آمید مالویے نے کہا کہ جب انہیں کسی پر بھروسہ ہی نہیں ہے نہ پردیش کی جنتہ پر نہ پرچاسن پر تو پھر مکھی منتری کیوں مننا جا رہے ہیں گھر بیٹھیں لیکن بات صرف اکھلیش یادو کی نہیں ہے جنہیں لکھناؤں کے آتنکی خلاصے کی کہانی پر یقین نہیں ہے سوال تو مائیوطی نے بھی اٹھا دیئے مائیوطی نے کہا کہ اگر مائیوطی نے اسے چناؤں سے بھی جوڑ دیا اور یہ کہا کہ چناؤں آنے پر ہی اس طرح کی کارروائی لوگوں کے مند میں سندہ پیدا کرتی ہے اگر اس کارروائی کے پیچھے سچائی ہے تو پولیس اتنے دن تک کیوں بے خبر رہی ایک طرف ایجنسیاں جیاج میں جھوٹی ہیں تو دوسری طرف نیتاؤں کی اپنی ہی تھیوری ہے ایک طرف الکایدہ جیسے خطرناک آتنکی سنگٹھن کے نیٹورک کا خطرہ ہے تو دوسری طرف راشتی اسطر پر اپنی اپنی راج نہیں دی آج تک بیرو